اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے وائٹیمن ڈی کے انتہائی اہم مدافعتی رول کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کیا وائٹیمن ڈی انسانی قوت مدافعت کو بڑھا سکتا ہے اور کیا کرونا کے مریض اس وائٹیمن کو یوز کر کے اپنی قوت مدافعت یا ایمینٹی بڑھا سکتے ہیں جدید تحقیق کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بات میں کافی وزن ہے وائٹیمن ڈی کو ہم سنشائن وائٹیمن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جلد میں اس وقت بنتا ہے جب ہمارے جسم کے اوپر سورج کی شوائیں پڑتی ہیں اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے اور آپ اس ویڈیو کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مختصرا بتاتا چلوں کہ وائٹیمن ڈی کا بروقت استعمال ہمیں کرونا وائرس کی تباہکاریوں سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں وائٹیمن ڈی کے حوالے سے چند انتہائی اہم اور حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں گا ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے حالیہ ہونے والی اس ریسارچ کا ذکر کروں گا جس کے مطابق اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو آپ کو فلو یا کوویڈ نائنٹین جیسے بیماریاں بہت آسانی سے لگ سکتی ہیں ہمارے آج کے ٹاپکس یہ ہیں آپ کی جلد کا رنگ اور وائٹیمن ڈی کے بننے میں جلد کا کردار وائٹیمن ڈی کی کمی کی علامات وائٹیمن ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والی پیچی دیا اس ویڈیو کے ایک اہم حصہ یہ ہوگا جس میں ہم کرونا وائرس میں وائٹیمن ڈی کے کردار کو ڈسکس کریں گے کچھ جدید تحقیق کا ذکر بھی ہوگا آپ اپنا وائٹیمن ڈی ٹیسٹ کیسے کرا سکتے ہیں اور آخر میں وائٹیمن ڈی کو پورا کرنے کے لیے کچھ عدویات کا ذکر کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کا جسم اگر ساملہ یا کالہ ہے تو آپ کے جسم کو وائٹیمن ڈی بنانے میں دکت ہوگی عرب اور جنوب ایشیائی ملکوں میں عمومن لوگوں کا رنگ ساملہ یا کالہ ہوتا ہے یعنی ایسے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کا جسم کم وائٹیمن ڈی بنائے گا لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں تیز دھروپ اور گرمی کے خطے میں پیدا کیا ہے اس لیے سورج میں جا کر ہم اپنی یہ کمی پوری کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر آپ کا جسم گورا ہوگا تو آپ کی جلد قدرتی طور پر وائٹیمن ڈی زیادہ بنائے گی یورپ کی مثال لے لیتے ہیں جہاں سورج بہت کم نکلتا ہے اکثر اوقات بادل چھائے رہتے ہیں یا بارش ہوتی رہتی ہے لیکن چونکہ ان کو خدا نے سفید رنگت دی ہے اس لیے رب نے اس کمی کو خود ہی بیلنس آؤٹ کر دیا ایسے میں وہ کم روشنی میں بھی اپنے لیے درکار وائٹیمن ڈی بہ آسانی بنا لیتے ہیں اس لیے تحقیق کی روشنی میں اور میرے اپنے ذاتی مشاہدے کے مطابق بھی جب کوئی بندہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی عرب ملک کا رہنے والا اگر یورپ چلا جائے تو اسے وائٹیمن ڈی کی کمی کے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ خواتین میں بالخصوص زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ مسلمان خواتین گھر سے عام طور پر کم باہر جاتی ہیں اور اگر جاتی بھی ہیں تو جسم کبر ہونے کی وجہ سے ان پر سورج کی روشنی براہراس نہیں پڑتی جس کی وجہ سے وہ کچھ مہینوں کے اندر ہی صحت کے مسائل سے دوچار ہو جاتی ہیں یہاں ایک بات بتانا بہت اہم ہے کہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا مسئلہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے چاہے وہ ہمارے اپنے ملک میں ہی کیوں نہ ہوں اس لئے ایسی خواتین کو مشورہ ہے کہ وہ گھر کے اندر دھوپ میں ضرور بیٹھا کریں یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں کہ بہت زیادہ دھوپ بھی جسم کے لئے خطرناک ہے جس سے جلد کا کینسر ہو سکتا ہے جسے ہم میلانومہ کہتے ہیں ہماری جلد کے رنگ کا تعین ایک خاص مادہ کرتا ہے جس کو ہم میلانین کہتے ہیں ساملے اور کالے رنگ کی جلد کے حامل لوگوں میں یہ مادہ زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ گورے لوگوں کی جلد میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے گورہ ہونے کا یا کالہ ہونے کا ایک ایک فائدہ اور ایک ایک نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں قدرت نے ہر چیز کو ایک خاص توازن یا بیلنس دیا ہے اگر آپ گورے ہیں تو آپ کا جسم وائٹمین ڈی زیادہ بنائے گا جو کہ انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر آپ ساملے یا کالے ہیں تو آپ کا جسم وائٹمین ڈی کم بنائے گا اس طرح اگر آپ گورے ہیں تو آپ کو سورج کی الٹرا وائلٹ شواؤں سے جلد کا کینسر ہو سکتا ہے جس کو میلانومہ کہا جاتا ہے یعنی اس میلانین کے ساتھ آخر میں اومہ لگا دیں تو اس کو ہم سکن کینسر یا میلانومہ کہتے ہیں البتہ اگر آپ کالے یا ساملے ہیں تو آپ کو جلد کا کینسر یا میلانومہ ہونے کے چانسز کم ہیں کیونکہ گہری رنگت کے لوگوں میں میلانین کا مادہ زیادہ پائے جاتا ہے جو جلد کو الٹرا وائلٹ شواؤں کے نقصان سے بچاتا ہے اگر وائٹمین ڈی کی کمی بھچپن میں ہو جائے تو اس سے جنم لینے والی بیماری کو ہم ریکٹس بولتے ہیں جس میں ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور مڑنے لگتی ہیں یہی کمی اگر بڑی عمر کے لوگوں میں واقع ہو خصوصاً بوڑے لوگوں میں تو اس کو ہم آسٹیو میلیشیا کہتے ہیں جس کو ہم ایڈلٹ ہڈ ریکٹس بھی بولتے ہیں اور ان دونوں بیماریوں کی علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں اور یہ دونوں بیماریاں وائٹمین ڈی کی کمی سے جنم لیتی ہیں وائٹمین ڈی کی کمی کی علامات ایسے لوگوں کو ہر وقت جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے ہر وقت سوتے رہتے ہیں مگر تھکاوٹ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ان لوگوں کو ہڈیوں میں ہر وقت درد رہتا ہے تھوڑی سی مشکت کے بعد بھی ہر وقت کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں نہ صرف ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے بلکہ پٹھوں میں بھی درد رہتا ہے جس کو ہم مسکلر کریمپس کہتے ہیں ہر وقت موڈ کا خراب رہنا یہ لوگ ہر وقت چڑھ چڑھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا موڈ اکثر خراب رہتا ہے ڈپریشن کا ہو جانا بھی ایک اہم علامت ہے میرے اپنے مشاہدے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پاکستان اور دیگر جنوب ایشیائی ملکوں سے یورپ میں جا کر آباد ہو جانے والے لوگوں میں ویٹامین ڈی کی چونکہ شدید کمی واقع ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ شاید آپ اب تک جان بھی چکے ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یورپ کے ماحول میں جیسا کہ آپ کو بتایا ہر وقت بارش اور بادل چھائے رہتے ہیں اس لیے یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں پر وائٹامین ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں شدید ڈپریشن واقع ہو جاتی ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں گری ویدر سنڈروم یا سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ وائٹامین ڈی کی کمی سے ہمارے جسم میں سیروٹنن نامی مادے کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہی مادہ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے یاد رہے ڈپریشن میں استعمال ہونے والی دوائیاں بھی سیروٹنن لیول کو بڑھاتی ہیں وائٹامین ڈی کی کمی سے لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اس کے علاوہ زخم آسانی سے نہیں بھرتے اور سب سے اہم بات یا علامت جو کہ آج کی اس ویڈیو کا اصل موضوع بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وائٹامین ڈی کی کمی سے کسی انسان کو بار بار گلے اور پھیپنوں کا انفیکشن لاحق ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اگر کسی شخص میں طویل عرصے تک وائٹامین ڈی کی کمی رہے اور وہ اپنا علاج نہ کرائے تو ایسے لوگوں کو مستقبل میں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ ایریٹیبل باول سنڈروم یہ بڑی آت کی بیماری ہے ان مریضوں کے پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہے پیٹ میں درد کا ہونا بدہزمی اور کبھی دست اور کبھی قبض کا ہو جانا عام علامات ہیں یہ تکلیف بڑی آت کے کینسر یعنی کولو ریکٹل کینسر میں بھی بدل سکتی ہے وائٹامین ڈی کی کمی سے تھائیروائیڈ گلینڈ کا فنکشن بھی متاثر ہو سکتا ہے ایسے مریضوں میں تھائیروائیڈ ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان مریضوں میں عموماً قبض رہتا ہے وزن میں اضافہ چہرہ پھولا ہوا اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں مریض ہر وقت تھکاوت کی شکایت کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹامین ڈی کی کمی اگر زیادہ عرصہ تک رہے تو ڈائیبیٹیز یا شوگر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں حالیہ ہونے والی کچھ تحقیق کے مطابق وائٹامین ڈی کی کمی سے چند مزید مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ مردوں میں جنسی کمزوری مردوں اور خواتین دونوں میں الرجی اور دمہ کا ہونا اور حاملہ خواتین میں وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا ہونا چونکہ میں آج کل زیادہ تر گفتگو کرونا وائرس کے بارے میں کر رہا ہوں تو سوچا آج اس حوالے سے وائٹامین ڈی کی افادیت اور اس سے متعلق حالیہ ریسرچ کے بارے میں بات کرتا چلوں آپ کے زیر نظر ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جس کا نام ہے Evidence That Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk Of Influenza And COVID-19 Infections And Deaths یہ ایک پیئر ریبیوٹ جنرل نیوٹرینٹس میں 12 اپریل 2020 کو شائع ہوا اس ریسرچ میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ کرونا بیماری کا آغاز چائنہ سے اس وقت ہوا جب وہاں سردی کا موسم چل رہا تھا اور سردیوں میں وائٹامین ڈی کی مقدار قدرتی طور پر جسم میں کم ہو جاتی ہے یہ وائٹامین جسم میں جس کیمیائی حالت میں پایا جاتا ہے اسے ہم 25 ہائیڈروکسی وائٹامین ڈی کہتے ہیں اگر انسانی جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو انسان میں نمونیاں ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی ہو اور کوئی وائرس جیسا کہ کرونا وائرس انسان کے پھپڑوں اور سانس کی نالیوں کے اوپر حملہ آور ہو تو ایسا حملہ جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے ایک اور بات کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسانی جسم میں وائٹامین ڈی کی شدت سے کمی واقع ہو جاتی ہے اگر آپ کرونا وائرس کے بارے میں نیوز چینل وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کرونا وائرس نے بوڑے افراد کو بالخصوص نشانہ بنایا اور دنیا میں سب سے زیادہ امواد موامر یعنی بوڑے افراد کی ہوئیں اس ریسرچ کو پیش کرنے والے سائنٹس کے مطابق کووڈ نائنٹین کی اس حالیہ بابا کے دوران ہر شخص کو اپنا وائٹامین ڈی لیول چک کرانا چاہیے اس ویڈیو میں آگے چل کر میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کروں گا سکرین پر نظر آنے والے یہ دو نام ان مدافعی پروٹینز کے ہیں جو جسم کے اندر وائرسز کے خلاف لڑنے کا کام سر انجام دیتے ہیں یہ دونوں پروٹینز کسی بھی وائرس کو جسم کے اندر پھیلنے سے روکتی ہیں یہ دونوں پروٹین دراصل وائٹامین ڈی کی کمی کی صورت میں جسم کے اندر کم ہو جاتی ہیں لیکن اگر جسم میں وائٹامین ڈی وافر مقدار میں موجود ہو تو یہ دونوں پروٹینز زیادہ مقدار میں بنتے ہیں جو کہ کسی بھی ایسے وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں جو انسان کے گلے اور پھیپنوں پر حملہ آور ہو اس کے علاوہ یہ دونوں پروٹینز پھیپنوں کے اندر ہونے والی سوزش یا انفلمیشن کو بھی کم کرتے ہیں ریسرچ نے بارہا بتایا کہ وہ لوگ جن میں وائٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کا مدافعی نظام شدید متاثر ہوتا ہے اور اس کی ایک اہم علامت گلے اور سانس کی نالی کے انفیکشن کا بار بار لگنا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گلے اور سانس کی نالی کے انفیکشن جن کو ریسپریٹری انفیکشنز کہتے ہیں بار بار ہوتے ہیں یہ دراصل کمزور مدافعی نظام کی نشانی ہے البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سانس کی نالی کی الرجی ہوتی ہے جن کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ویکسین لگوالیں بسورت دیگر ان کو پوری زندگی الرجی کی عدویات پر ہی گزر بسر کرنی پڑے گی ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وائٹامین ڈی کی کمی سے لوگوں کو بار بار زکام ہوتا ہے اس کے علاوہ فیپنوں کا انفیکشن جسے برونکائٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ نیمونیا بھی ہو سکتا ہے فیپنوں کی ایک اور شدید بیماری جس کو ہم دمہ کہتے ہیں اور اس سے بھی ایک سخت بیماری ہوتی جس کو ہم سی او پی ڈی یا کرونک اوبسٹرکٹی پولمنری ڈیزیز کہتے ہیں اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو جب وائٹامین ڈی دیا گیا تو ان کی علامات میں بہت کمی واقع ہوئی اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا مدافع تین اظام کمزور ہے خصوصا خواتین تو آپ اپنے خون میں وائٹامین ڈی لیول چیک کرا لیں دو ہزار نو میں ایک ریسرچ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں کی گئی جس میں کل ملا کر دو سو چوالیس افراد نے شرکت کی جن کی عمریں سولہ سے باسٹھ سال کے درمیان تھی ان کے خون کے نمونے لیے گئے ان دو سو چوالیس افراد میں سے ایک سو تیرانوے خواتین تھی ان کے جسم میں وائٹامین ڈی کی مقدار معلوم کی گئی ریزلٹ سے پتا چلا کہ دو سو چوالیس افراد میں سے ایک سو چھاسی لوگ جو کہ کل تعداد کا چھتر فیصد بنتے ہیں میں وائٹامین ڈی کی کمی پائی گئی جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے ان لوگوں سے جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بند اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور دھوک میں کم ہی بیٹھ پاتے ہیں وائٹامین ڈی کیلئے خون کا ٹیسٹ اگر آپ اپنے خون میں وائٹامین ڈی کا لیول چیک کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی اچھی لیبارٹری سے اپنا وائٹامین ڈی ٹیسٹ کرا لیں اس ٹیسٹ کا نام میں نے سکرین کے اوپر لکھ دیا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے 25 ہائیڈروکسی وائٹامین ڈی جب آپ کی رپورٹ آ جائے تو آپ اس کا خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کسی صحتمند انسان کی رپورٹ میں یہ لیول 20 سے 50 نینو گرام پر میلی لیٹر آئے گا اگر خون میں وائٹامین ڈی کی کمی ہے تو یہ رینج 12 سے 19 نینو گرام پر ایمل آئے گی شدید کمی کی صورت میں یہ مقدار 12 نینو گرام پر میلی لیٹر سے کم ہوگی اگر آپ کے جسم میں وائٹامین ڈی کی کمی پائی جائے تو آپ امرجنسی بنیادوں پر ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامین ڈی لینا شروع کر دیں اس طرح جو لوگ کرونا کا شکار ہیں تو ان کو بھی اپنا وائٹامین ڈی ٹیسٹ کرانا چاہیے اور وائٹامین ڈی کی کمی کی صورت میں اس ویٹامین کی ٹیبلٹس شروع کر دینی چاہیے اور ساتھ میں دھوپ میں بیٹھنے کو اپنا معمول بنائی آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وائٹامین ڈی کی ٹیبلٹس آپ کو کسی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے کس پوٹنسی میں ملیں گی اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو چند ایک وائٹامین ایسے ہیں جن کی ٹیبلٹس پر آپ کو ملی گرام یا گرام یا مایکرو گرام کی بجائے آئی یو یعنی انٹرنیشنل یونٹس لکھا ہوا دکھائی دے گا فارمیسسٹ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ پیوانہ ہم فیٹ سولیبل وائٹامینز جیسے کہ وائٹامین اے ڈی اور کے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہورمونز مثلا انسلین کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے البتہ بتائے گئے ان تینوں وائٹامینز یعنی اے ڈی اور کے کے ایک انٹرنیشنل یونٹ کی سائز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ایک اور اہم بات یہ کہ وائٹامین ڈی ہم دو صورتوں میں یا دو شکلوں میں لے سکتے ہیں ایک کو ہم وائٹامین ڈی ٹو کہتے ہیں جو کہ سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی کم مقدار میں سبزیوں میں ملتا ہے اس لیے اس کا زیادہ فائدہ نہیں وائٹامین ڈی کی دوسری قسم اس کو ہم وائٹامین ڈی تھری کہتے ہیں جو کہ جانوروں کی کلیجی مچھلی انڈے کی زردی اور مکھن میں ملتا ہے یہ وائٹامین یعنی ڈی تھری زیادہ کارامد اور موثر ہوتا ہے اس لیے ٹیبلٹس میں بھی ڈی تھری ہی ڈالا جاتا ہے ابھی ہم انٹرنیشنل یونٹس کی بات کر رہے تھے تو وائٹامین ڈی تھری کا ایک انٹرنیشنل یونٹ آشاریہ صفر دو پانچ مایکروگرام کے برابر ہوتا ہے اس طرح اگر چار سو انٹرنیشنل یونٹس کی ایک وائٹامین ڈی تھری کی ٹیبلٹ ہو تو یہ دس مایکروگرام بنے گا یوں آٹھ سو انٹرنیشنل یونٹس وائٹامین ڈی تھری کے بیس مایکروگرام بنیں گے اور ایک ہزار انٹرنیشنل یونٹس وائٹامین ڈی تھری کے پچیس مایکروگرام بنیں گے یعنی اگر آپ آشاریہ صفر دو پانچ کو چار سو سے ملٹیپلائی کریں تو یہ دس مایکروگرام بنتا ہے اور یوں اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہ مقداریں آپ کو خود ہی معلوم ہو جائیں گی زیر نظر تصویر میں آپ کو وائٹیمن ڈی 3 کی کچھ فارمولیشن نظر آ رہی ہے اس کی ایک ٹیبلٹ میں چار سو انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں یعنی چار سو انٹرنیشنل یونٹ وائٹیمن ڈی 3 کے دس مایکرو گرام بنتے ہیں ان ٹیبلٹس میں وائٹیمن ڈی 3 کے علاوہ کیلسیم وائٹیمن بی ٹو اور وائٹیمن سی بھی موجود ہیں آپ وائٹیمن ڈی 3 کی ٹیبلٹس میں عموماً کیلسیم کی موجودگی ضرور پائیں گے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں وائٹیمن ڈی 3 کیلسیم کو جسم میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ کیلسیم آپ کی ہڑیوں کی حفاظت کرتا ہے اگر ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے خون میں وائٹیمن ڈی کی مقدار بارہ نینو گرام پر میلی لیٹر سے کم ہے تو آپ کو چار سو انٹرنیشنل یونٹس کی کئی گولیاں ایک دن میں لینی پڑ سکتی ہیں لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ